ہلو ایر ویڈیو میں میرا نام تسخیر ہے اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں ایٹی آئی ہسٹورک پاور شو کراچی جلسہ عمران خان بیشنگ نواز شریف تو یہ کراچی میں جلسہ ہوا ہے اس کی ویڈیو ہے چلیئے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا وہاں پر کیسا کراؤٹ تھا اور عمران خان کی کیا اسپیچ ہے سو لیٹس تانی ویڈیو ناو اس کی قوم اس کے بچے ہوتے ہیں بائیس کورڈ پاکستانی جب میں پرائم منسٹر تھا میری ذمہ داری ہے میں ان کو کسی کی جنگ میں لے جاؤں اور میرے لوگ شہیدوں میری فوجی شہیدوں یہ میری ذمہ داری ہے میں کبھی میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا کراؤڑ اچھا حصر آ رہا ہے کوئی بول رہا تھا کہ وہاں پر زیادہ ہوگا کراچی میں میں اس ملک کا میر جعفر نہیں ہوں جب بائی کی کوپتوں سے مل کے ملک میں سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گرہ دے بائیر سے پیسہ آئے لوگوں کے ضمیر خرید لے میں نہیں سنیں میں نہیں میں پیسہ نہیں دے سکتا تھا ہماری چار گورنمنٹیں گورنمنٹ تھی چار حکومتیں تھی ہماری میں نہیں پیسہ خرچ کر کے ان لوگوں کو واپس خرید سکتا تھا میں نے صرف عوام کا پیسہ گورنمنٹ کا پیسہ عوام کا پیسہ میں نے وہی پیسہ چوری کر کے ضمیر خرید لے تھے لیکن میرے پاکستانیوں میرے میں خوف خدا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اور میں کیا اپنے نوجوانوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے میں کیا مثال دوں گا کہ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے رشوت دے رہا ہوں ضمیر خرید رہا ہوں کیا جواب دوں گا میں اللہ کو اور اپنی عوام کو بہتر ہے کہ حکومت چلی جائے لیکن اپنے اور آپ نوجوانوں یاد رکھو کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا کبھی نہ کرنا کیونکہ تھوڑی دیر تو پیسہ مل جاتا ہے باقی ذلت ہی ذلت ہے یہ آپ لوٹے ضمیر فروش جب پبلک میں آئیں گے اب پتہ چلے گا عزت اور ذلت میرے پاکستانیوں کراچی کے باشہور لوگوں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی اسی طرح دھمکیوں میں ہمارے پرائیم منسٹر گھٹنے ٹیک دیں گے اپنے لوگوں کے مفادات کے خلاف اپنے لوگوں کے مفادات قربان کریں گے کسی اور طاقت کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ یہ میر جعفر کی حکومت کو ہم کامیاب نہ ہونے دیں پاکستانیوں پھر سنیں ایک جنرل مشہر اپنے گھٹنے ٹیک ہے ان کی جنگ ملے جانے کے لیے اور دوسری طرح اس نے پتہ کب گھٹنے ٹیک ہے کانڈا لیزر لائز جو ان کی امریکہ کی سیکسٹری آف سٹیٹ تھی وہ اپنی کتاب میں لگتی ہے کہ میں نے بے نظیر اور جنرل مشرف کو کٹھا کیا اور کیوں کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری جنگ لڑیں یہ تو میں نے ان دونوں کو کٹھا کیا اور تب جنرل مشرف نے این آر او دیا ان دونوں بڑے ڈاکووں کو زرداری کو اور نواز شریف کو یہ تب این آر او دیا گیا سارے ان کے کرپشن کے کیسز ماف کر دیے گئے یہ پھر واپس آئے دس سال انہوں نے ملک کو لوٹا دس سال میرے اوپر پہلے دن سے پریشر ڈالا کہ ان کو این آر او دو دس سال آج گورنمنٹ گرا دیں گے کل لانگ مارچ کر دیں گے سارا وقت انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو این آر او دے دو میں نے ان کو تب کہا میں مجھے فخر ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اپنی قوم سے اغداری نہیں کروں گا این آر او اب 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 کیا ہوا ہے جو سب سے بڑا ظلم ہے یہ آپ میں آپ کو بتانے لگا ہوں میں کیونکہ مغربی معاشرے کو جانتا ہوں آپ یقین کریں میرے پاکستانیوں کہ شباز شریف کے اوپر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں ایف آئی اور نیب میں چالیس عرب چالیس عرب وہاں ہوتا اور اس کے اوپر چالیس عرب روپے کے کرپشن کے کیس ہوتے تو اس کو مقصود چپڑاسی بھی نہ رکھ سکتے ہمارے ملک کی توہین اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک اتنا ایک بیل کے اوپر ایک زمانت کے اوپر آدمی اس کو ملک کا ہم نے پرائیم منسٹر بنوا دیا ہے انہوں نے بنوایا اپنے ملک میں ان کے کیا اخلاقی سٹینڈرڈز ہیں اور ہمارے ملک میں اس کو اوپر مسلط کیا ہے یعنی یہ ہمیں کتنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستانیوں یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک زمانت کے اوپر ڈاکو کو پرائیم منسٹر بنا دیا ہے اور زمانت میں اس کا جو بیٹا ہے وہ چیز منسٹر پنجاب کا بن گیا سوچیں ساری پاکستانی قوم میں اب سب کو کہتا ہوں کہ غور سے سوچیں کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا ہے کہاں ان کی جمہوریت اور ان کی مورل سٹینڈرڈز ان کی خلاقیات اور ہمارے ملک سے کیا کیا جا رہا ہے ان کو اس لیے چوروں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں کیونکہ یہ چور بڑی رام سے استعمال ہو سکتے ہیں ان کا اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس لیے ان کو لے کے آتے ہیں سامنے اور ابھی سے ہی پہلے سے ہی وہ سگنل دے رہا ہے جی کہ بیگرز آر نوٹ چوزرز ان کو پہلے پیغام پچھا رہا ہے کہ جو قوم مکروز ہوتی ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے شباز شریف تمہیں غلامی کرنی پڑتی ہے بیگرز کارڈ بی چوزرز اس لائن کو اب سب لوگ پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں اس لائن کو سب نے پکڑ دیا ہے کہ ہاں شباز شریف نے یہ بولا تھا ہاں بولا تھا اور اگر یہ تھوٹس ابھی تک ہیں پرائی منسٹر بننے کے بعد تک تو غلط ہے یہ تھوٹس اب اگر چینج ہوتے ہیں تو بہتر ہے اور جیسا عمران خان نے کہا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہاں ہم غلامی کرنے کے لیے تیار ہیں تو اسی ٹائپ کا یہ پیغام جاتا ہے ادر کنٹریز کو سو ویسا کچھ تھا سپیچ پاور فل تھی پبلک بہت ہی تگری تھی اس جلسے میں مجھے نہیں پتا کہ پیشاوار سے زیادہ تھی یا کم تھی وہ تو آپ لوگ بتا نا یہاں پر کمنٹ سیکشن میں باقی مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہاں جگہ کے حساب سے مجھے لگ رہا ہے کہ کراچی میں زیادہ پبلک پہنچی ہوگی سپیچ بہت ہی تگری تھی نواز شریف کو ہیٹ کر رہے تھے دریکٹلی سپیچ میں اپنی بہت تگری سپیچ تھی کئی سارے مندوں کو انہوں نے پکڑ کر رکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پنجاب کا سیم بتایا تھا شاید ہاں وہ بن رہے ہیں اور یہ پی ایم بن گئے ہیں جن پر کیسز چل رہے ہیں بہت سارے سو جو مجھے دیکھتا ہے کہ یار میجورٹی کس کی طرف جھکی ہوئی ہے اور کچھ پوائنٹس تو یار کلیر لی آپ کو سمجھ میں آئیں گے کہ کس کے اوپر کیسز ہیں فراوڈ گیری کے اور کس کے اوپر کیسز نہیں ہیں کس کے اوپر چل رہے ہیں کون بیل پر ہے کون بیل پر نہیں ہے یار اتنی باتیں تو سبی کو سمجھ میں آتی ہیں تو وہ مجھے بھی آتی ہیں تھوڑا بہت دیماغ اوپر والے نے میرے کو بھی دیا ہے وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اگر آپ کو ہرڈ ہوتا ہے میری ویڈیو سے تو ایم سوری اور میں اینٹرٹینمنٹ سے ریلیٹیڈ چینل بنانے جا رہا ہوں آپ کو لنک شاید اسی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں مل جائے گا اگر آپ چاہیے تو اس کو سبسکرائب کر لیں وہاں پر آپ کو اینٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ پاکستان کا سارا کنٹینٹ ملے گا جو بھی آپ چاہتے ہیں سو وہاں پر آپ انجوئے کر سکتے ہیں سو بس فلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیکیا سانے آف